گازہ میں اسرائیل کے نون سٹاپ حملوں کے بیچ ایران نے اپنے نئے نئے ہتیاروں کی نمائش کی ہے دعویٰ ہے کہ جن مسائلوں کی ویڈیو پردرشنی لگائی گئی ہے ان کی عزت میں پورا کا پورا اسرائیل بہت آسانی سے آسکتا ہے ہتیاروں کی اس سینے پردرشنی کے دوران ایران نے اپنی ہائپر سونک مسائل کا اپگریڈڈ برزن بھی دکھایا سب سے خاص بات یہ کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علیہ خامنے نے بھی اس نمائش کو دیکھنے کے لیے وہاں پر اپنی اپستتی درچ کرائی اپنے سپریم لیڈر کے سامنے اسلامی ریولوشنری گارڈز نے فتح ہائپر سونک مسائل کے نئے ورزن کے ساتھ کئی آدھونک گرونز سجائے تھے اسلامی ریولوشنری گارڈز نے محرم نام کے مسائل ڈیفنس سسٹم کو بھی پردرشت کیا اس ڈیفنس سسٹم سے ایران چین اور روس جیسے دیشوں کے اس گروپ میں شامل ہو گیا ہے وہ جس کے پاس لمبی دوری کا مسائل ڈیفنس سسٹم ایران کا دعویٰ ہے کہ فتح ہائپر سونک گائیڈڈ نویکل جس کی گتی بیلیسٹک مسائل سے زیادہ ہوتی ہے دعویٰ یہ بھی ہے کہ فتح مسائل پانچ کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے چل سکتی ہے اور چودہ سو کلومیٹر تک وار کر سکتی ہے ہتھیاروں کی نمائش دیکھ کر ایران کے سپریم کمانڈر خامنین نے کہا کہ ازرائیل نفیلات کا ایک قتیق بن گیا ہے پشمی دیش اس تباہی میں اس کی مدد کر رہے ہیں اسے بنتیجہ بھگتنا ہوگا اس بیچ ایران کے ودیش منتری نے کہا ہے کہ حماس کے مددگار سنگٹن ید میں کور چکے ہیں ید پہلے چرنٹ سے آگے بڑھ چکا ہے اگر ازرائیل کے حملے نہیں رکے تو ید کی تصفیر کبھی بھی بدل سکتی ہے